دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے روچی سویا کے لیے لیکن اسے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ رہے گی اگر آپ چینل کو پہلے بار دیکھ رہے ہیں سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ہٹ کر لیجئے تاکہ آپ کو آنے والے سمیں میں کسی بھی ویڈیو کی نوٹفیکیشن مز نہ ہو اور دوسری ریکویسٹ کہ اگر آپ ڈیم اٹ اکاؤنٹ یا ویڈن اکاؤنٹ اوپن کرانا چاہتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں لنک دیا گیا ہے روچی سویا دوستو اگر ہم لاسٹ ریڈنگ سیشن میں دیکھیں تو 897.50 پہ اوپن ہو کر کے 850 کا لو بنایا ہائی نہیں بنایا 159197 ٹوٹل نسی کے اوپر بولیم جنیٹ ہوا مارکیٹ گیپ دوستو اس کمپنی کی 25821 کرو روپے ہے روچی سویا لیمیٹیڈ جیسا کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اس کا فالو آن پبلک آفرنگ 24th of March 2022 سے سٹارٹ ہو گیا ہے Day 1 اسی کے اوپر ہم چرچہ کریں گے اس کمپنی کا 52 ویگ لو ہے 52 ویگ لو ہے 575.00 کا اور ہائی ہے 1376.70 کا دوستو آئیے لیٹسٹ اپ ڈیٹ کو ہم ڈسکس کرتے ہیں دوستو روچی سویا کا جو یہ فالو آن پبلک آفرنگ آیا ہے 11% بٹا جا رہا سبسکرائب کیا جا چکا ہے ریٹیل سبسکرپشن یہاں پہ 20% کے آس پاس دیکھنے کو ملا دیکھیں آپ پہ تھوڑا سا اس کو اسٹارٹنگ سے دیکھتے ہیں پتنجلی آرویید گروپ کنٹرول روچی سویا انڈسٹریز لیمیٹیڈ نے آپ دیکھیں ہاں پہ تو فالو آن پبلک آفرنگز کے مادیم سے 11% ڈے ون پہ سبسکرائب ہوتا ہوا دیکھا جس کے تھوڑا اگر ہم دیکھیں ہاں پہ تو انویسٹرز جو ہے ٹوٹل یہاں پہ 54.79 لیک ایکوٹی شیئرز کے بیڈ رکھے تھے جس میں سے یہ آفر سائز 4.89 کروڑ ایکوٹی شیئرز کا تھا اور مارچ 24، 2022 فرس ڈے او بیڈگ آفر سائز یہاں پہ دوستو ریڈیوز ہو گیا تھا 6.6% سے گھٹ کر گئے 4.89% کیونکہ جو ڈیفرنس آئے گا 4.6.6-4.89 یہ ڈیفرنس جو ہے یہ بسیکلی جو اینکر انویسٹرز ہوتے ہیں ایک دن پہلے ہی انہوں نے آفر کر دیا تھا یعنی وہاں پہ سودہ ہو گیا تھا اینکر انویسٹرز کا ایک دن پہلے ہی رائٹ اور جو پرائز بینڈ آپ کو پتہ ہی ہے 615 to 650 روپیز پر شیئر دوستو یہ جو پورشن ہے جو سیٹ کیا ہے انہوں نے ریٹیل انویسٹرز کے لیے یہ 20% کے آس پاس جو ہے سبسکرائب ہوا نون انسیٹوشنل انویسٹرز کا جو سبسکرپشن ہے 3% کے آس پاس اور کالیفائیڈ انسیٹوشنل پورشن 1% کے ساتھ سبسکرائب ہوتا ہوا دیکھنے کو ملا دیکھیں دوستو کمپیٹی جو ہے 4300 کروڑ روپے کا ریس کرنا چاہتی ہے اور اس کو 1,290 کروڑ یعنی کل 24 مارچ کو 1290 کروڑ روپے انہوں نے جھٹا لیے حالانکہ 4300 کروڑ روپے کا آنے بارے اور سبسکرونٹ ڈیز میں 4300 کروڑ اوور سبسکرائب ہو جائے کراوس بھی کر سکتا ہے کچھ کہا نہیں جا سکتا دوستو یہاں سے جو پروسیڈز آئے گی بابا رامدیو کے پاس یہ اس کمپنی کے ڈیٹ کو ریپے کریں گے اور کچھ ورکنگ کپیٹل ریکوارمنٹس ہیں اور جنرل کارپوریٹ پرپس کیلئے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے آپ کو جیسا کہ پتا ہے روچی سویا کے بابا رامدیو ابھی کچھ دن پہلے اپنے یوگا سیشن کے دوران اپنے لوگوں سے ہی بول لیتے اپنے جو ان کے شش ہوتے ہیں ان لوگوں سے ہی کہہ رہے تھے کہ آپ جو ہے روچی سویا کے فالو آن پبلک آفرنگ میں پارٹیسپیٹ کریے کھری دیے یعنی یہ ایک طریقہ سے دیکھا جا تو مارکٹ ریگولیٹر سیبی کی گائیڈ لائنز کے خلاف ہے تو سیبی نے ان سے جواب بھی مانگا تھا روچی سویا سے آپ کے جو بابا رامدیو ہیں سوامی رامدیو وہ ایسا کیوں کر رہے تھے مارکٹ کا جو رول ہے اس کو فالو کیوں نہیں کر رہے تھے بہرحال اگر ہم دوستو یہاں پہ دیکھیں تو روچی سویا نائنٹین ایڈی سکس میں اس کو انکورپیٹ کیا گیا تھا اور پتنجلی گروپ نے اس کو دو جار انیس میں کوئر کیا تھا انڈیا کے لارجسٹ مینوفیکچررز آف سویا برینڈ سویا فوڈز برینڈڈ ایس نیوٹریلا اب یہ اس کا ہاؤس ہولڈ این جنریک نیم ہو چکا ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے ایک انٹی کریٹڈ پلیئر ہے ایڈیبل آئل بیزنس کے اندر اور اس کی جو پرسنس ہے انٹائر وائلیو چین اور لارجسٹ پلان پلانٹیشن ہے اس کا انڈیا کے اندر تو دوستو روچی سویا کو لے کر کے فالو آن پبلک آفرنگ سے جڑی ہوئے آگے کی جانکاری آپ تک پہنچاؤں گا اگر کوئی نیوز اپ ڈیٹ پہنچانے والی آتی ہے تو ابھی تک اتنا ہی ہے اگر آپ کوئی کانٹنٹ چھوڑا سا اچھا لگا ہو تو سپورٹ کرنے کے لیے برین کو لائک کر دیجئے اور اپنا خیال لکھئے have a nice day